لیکن اب جو سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جی وہ ہے ہمارے ڈیفنس کا بجٹ کیوں انکریز کر دیا 20 فیصد انکریز کیوں کیا دفاع کے لیے خرچ کرنے کا تخمینہ ہے 1100 عرب روپے اب ذرا اس کو کمپیر کریے کرزوں کے لیے اور سود کے لیے خرچ کرنے کے لیے جو رقم ہم نے رکھی ہے وہ ڈیفنس بجٹ سے کئی اوپر ہے یعنی 1620 عرب روپے ہم نے کرزوں کے لیے اور سود کے لیے رکھا ہے اور 1100 عرب کے اوپر مسئلے ہو رہے ہیں کہ ڈیفنس کے لیے کیوں رکھ دیا جنرل صاحب یہ کیوں رکھ دیا جی دیفنس کے لیے 1100 عرب روپے یہ تو پاکستان کو نقصان ہو گیا بہت سارے لوگ تو سوشل میڈیا پہ یہ لگے ہوئے کہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو بھی لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ لائل بین کی بنیاد پہ لوگوں کو بہت زیادہ یاد و علم نہیں ہے یا وہ بھی ایسے بھی اشخاص ہیں جو پاکستان کو دفاعی اعتبار سے کمزور دیکھنا چاہتے ہیں دفاع کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے جو جو جیو پلیٹیکل انوارمنٹ آپ کے ملک کے آس پاس جیسے بھارت ہے افغانستان ہے کوئی بھی کہیں مسئلہ حل نہیں ہو گیا کہ آپ یہ کہیں کہ جی آپ کے تھریٹ جو ہے وہ کم ہو چکی ہے لہذا آپ کو کچھ اور بجٹ کم کرنا چاہیے اسی طرح آپ افغانستان کے ساتھ معاملہ چکے ٹھیک نہیں ہوئے تو آپ ابھی وہاں پہ فینس لگا رہے ہیں دفاعی کام بہت سارا ہو رہا ہے جہاں چھوٹے چھوٹے کلے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ بن رہے ہیں تاکہ آپ بارڈر کا پوری طرح دفاع کر سکیں اور یہ دہشت گردوں کا آنا جانا روکا جا سکے تو خرچے تو پہلے سے کہیں زیادہ ہیں اور بھارت کا بجٹ ہم سے کئی گناہ زیادہ ہے سو آپ کو وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے لیکن دوسری طرح بجٹ زیادہ نہیں ہوا میرے خیال میں تو یہ کچھ کم ہوا ہے آپ اس میں دو تین فیکٹرز دیکھ لیں ڈی ویلیوشن کا لگا لیں پرائیس ایسکلیشن کا لگا لیں کہ کتنی بڑی ہے اور جن چیزوں پہ تنخواہ یا اور مدوں میں آپ نے اضافہ جو کیا ہے وہ اسی خرچے میں سے پورا ہونا ہے پینشنز تو گورنمنٹ الگ دیتی ہے وہ اس کا ان سے واسطہ نہیں ہے لیکن باقی چیزیں اس میں انکلوسیم ہیں اس کے ساتھ ساتھ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک وقت پہ کولیشن سپورٹ فنڈ آتا تھا آپ کو باہر سے امریکہ دیتا تھا دلکل سو وہ کچھ کمی وہ پوری ہو جاتی تھی آپ نے جو ٹرپس استعمال کیے ہوئے مغربی سردوں پہ ان کے لیے اخراجات کچھ وہاں سے آ جاتے تھے لیکن اب یہ سارا خرچ آپ اپنے جیب سے پورا کر رہے ہیں کیونکہ کولیشن سپورٹ فنڈ بند ہوا اور آپ نے کہا جی ٹھیک ہے بند کرنا تو کریں لیکن ہم اپنے نیشنل انٹریسٹ جو ہیں وہ قرمان نہیں کریں گے تو ان حالات میں قوم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آپ کو تھوڑا بہت اضافہ نظر آ رہا ہے یہ تو ان کے موں میں زیرہ ہے حقیقتاً آپ کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ خرچ ہونا چاہیے تھا اگر آپ نے دفاع اعتبار سے آپ کو آپ نے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے اپنے ایڈورسریز کے سامنے تو ان حالات میں اتراز کرنا تو قطن جائزی نہیں ہے بنتا نہیں ہے اور یہ جو صورتحال ہے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بجٹ اس سے کہیں بہتر ہوتا جو لوگوں کو اتراز کرنا چاہیے تھا وہ یہ ہے کہ کرزیں اتارنے کی مد میں دوہزار دو سو ارب روپیہ بائیس سو ارب مختص کیا گیا ہے اس حکومت نے پانچ سالوں میں کیا کیا ہے کہ کرزوں پر انحصار ہمارا کام ہوتا ہے جو چیزیں مرزا صاحب نے ذکر کی ہیں وہ ساری کیا آپ نے اپنا ٹیکس کلیکشن بیس بڑھایا پانچ سال ضائع کر دی آپ نے اس کام میں کچھ نہیں کیا آپ کی پی آئیے خسارے میں ہے ریلوے سٹریل مل ہر چیز خسارے میں ہے جبکہ ان کے اپنے بلو ائر بلو وغیرہ جو ہے وہ تو پروفٹ میں چلتی ہیں کیا کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ان کو بھی پروفٹ میں ہونا چاہیے کہ ان کے خسارے نجیب سے دینے پڑے یا اس کے علاوہ آپ نے کوئی اکنومک ریفارمز کی یہ حکومت کے عللے تعللے جو اتنا خرچہ کرتے ہیں کیا اکانومی جو کرزوں میں ڈوبا وہ ملک اس کے حکومت کو اکانومی نہیں کرنی چاہیے اپنا خرجات میں یہ حکومت کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں کبھی انہوں نے اس میں چار پیسے کم کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ غلط چیز پر ٹکرے مار رہے ہیں جو آپ کے ملک کی بقا سے ریلیٹڈ ہے اس میں آپ کہتے ہیں کم کر دیں اور جو عللے تعللے یاشی کر رہے ہیں ان کے اوپر توجہ نہیں ہے جو کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں ان پر کسی کی پوچھ گش نہیں ہے کہ بھئی تم نے اکانومی کے ساتھ کیا کیا ہے کیوں یہ حشر کر دیا ہے تو بات ساری یہ ہے کہ آپ کو اپنے اخراجات جو آپ کے اوپر مجبوراً پڑے ہوئے ہیں دفاع کے یا کسی اور چیز کے وہ آپ کم نہیں کر سکتے حال ہوتا ہے آپ کا آمدنی بڑھانے میں ان کو چاہیے تھا کہ اپنی ایکسپورٹس بڑھاتے اپنی آمدن بڑھاتے اپنے اخراجات میں